اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین اگرامی قرآن حکیم فرقان مجید اللہ جللہ شانوہو کا پاک کلام ہے اور ایک عظیم اور سچی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں میں سے یہ آخری کتاب ہے اور دینِ مطین دینِ اسلام کی روشن نشانی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک سب سے افضل ترین کتاب ہے سب سے افضل دین کی نمائندگی کرتی ہے دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی آقاِ دو جہاں میٹھے مصطفیٰ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور اللہ جللہ شانوہو کے تمام فرشتوں میں سے سب سے مقرب اور محترم فرشتہ حضرتِ جبریلِ امین اسے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سب سے افضل ترین شہر یعنی مکہِ معظمہ اور پھر مدینہِ منورہ جو کہ عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے ملند ترین اور مقدس ترین شہر ہیں ان شہروں میں نازل کی گئی اور سب سے مقدس ترین مہینہ یعنی ماہِ رمضان میں یہ کتاب نازل کی گئی تو ناظرین اس کتابِ مقدس کے فضائل کے لیے یہ چند باتیں میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اگرچہ قرآنِ حکیم کی فضیلت وراؤ الورا ہے اور اللہ جللہ شانوہو کا یہ پاک کلام ہے تو یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں نے چند باتیں بیان کی ناظرین یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود رب کائنات عزا وجل نے ارشاد فرمایا مشرقین اور کفارِ عرب سے جب انہوں نے اللہ پاک کے اس کلام کی نفی کی اسے ماننے سے انکار کیا اور معاذ اللہ ترہ ترہ سے ہیلے بہانے کرتے ہوئے آقای دو جہاں امیتھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترہ ترہ کے بہتان باندے کہ معاذ اللہ یہ کتاب انہوں نے خود سے لکھی ہے تو اللہ جللہ شانہو نے اس کتابِ مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کوئی انسانی کلام ہے تو ٹھیک ہے تم اس کتاب جیسی کوئی ایک کتاب لے آؤ تو ناظرین اگرچہ عرب کے وہ لوگ جو ہیں اپنے وقت کے بڑے بڑے ان میں فساہا اور شعارا اور بڑے بڑے عدیب اور بڑے بڑے علماء تھے لیکن وہ قرآنِ حکیم فرقانِ مجید جیسی کتاب لانے سے آجز آگئے پھر یہاں تک اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جیسی کتاب نہیں لاسکتے تو چلیں چلو تم اس کی ایک اس کی صورت جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اگر تم اس کی ایک صورت بھی نہیں لاسکتے تو تم اس کی ایک آیت جیسی ایک آیت ہی لے آؤ تو ناظرین وہ لوگ جو مشرقینِ مکہ تھے کفارِ مکہ وہ ایک آیت لانے سے بھی آجز رہے تو یہ قرآنِ حکیم کی سچائی اور اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے تو ناظرین یہ کتاب جو بزاتِ خود ایک اجاز ہے ایک موجزہ ہے اللہ تعالی کے کا کلام ہے اللہ تعالی رب العزت نے اپنے پیارے حبیب آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب کو نادل فرمایا تو ناظرین اس کتاب کی فضیلت کے حوالے سے ایک مختصر بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ حرون رشید کے زمانے میں خلیفہ کے دربار میں علماء اور فساہا کی محفلیں ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنی علمی گفتگو کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایسے ہی خلیفہ حرون رشید کے دربار میں علمی گفتگو جاری تھی بہت سے علماء اور فساہا اس میں شامل تھے کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا اور وہ بہت ہی علمی گفتگو کر رہا تھا جب وہ علمی گفتگو علمی مجلس جو ہے اختتام پذیر ہوئی تو خلیفہ حرون رشید نے اس شخص کو اپنے پاس بولایا اور پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ خلیفہ نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی لیکن اس نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں اپنے ابا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا وہ ایک یہودی تھا اس نے کہا کہ میں اپنے ابا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا میں اپنے دین کا عالم بھی ہوں لہذا لوگ مجھے تانہ دیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا لہذا وہ شخص چلا گیا ناظرین آئندہ سال جب دوبارہ اسی طرح کی ایک علم کے مجلس دوبارہ منعقد کی گئی تو وہ شخص دوبارہ اس میں شامل ہوا اور اس بار وہ اسلامی گفتگو کر رہا تھا دین اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا اور بڑی ہی مدلل اور مدبرانہ گفتگو کر رہا تھا جب خلیفہ حارون رشید نے اس شخص کو دیکھا تو اسے اس مجلس کے اختتام پر اسے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو پچھلے سال اس مجلس میں تھے اور میں نے تمہیں دعوت اسلام دی تھی مگر تم نے انکار کر دیا تھا اس نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں تو خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا جبکہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے تم نے اسلام کیوں قبول کیا تو اس نے کہا کہ اے خلیفہ جب میں آپ کے دربار سے واپس گیا تو آپ کی دعوت میرے ذہن میں تھی لہٰذا میں نے ایک آزمائش کرنے کی ٹھانی میں نے توریت کی کچھ کاپیاں جو ہیں چند کاپیاں جو ہیں وہ میں نے ان کی تباعت کی میں بہت اچھا لکھاری بھی ہوں لہٰذا میں نے ان کی تباعت کی میں نے لکھی وہ دو تین کاپیاں اور ان میں میں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی کچھ تبدیلیاں کر دی اور پھر میں ان کاپیوں کو لے کر میں کنیسہ میں چلا گیا میں نے جا کر وہاں یہودیوں سے کہا کہ یہ کتابیں انہوں نے بخوشی وہ کتابیں خرید لی مجھ سے اور کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے انجیلے مقدس کی کچھ کاپیاں جو ہیں ان کی تباعت کی اور ان میں بھی میں نے اسی طرح تحریف کر دی تبدیلیاں کر دی اور میں انہیں لے کر ایسائیوں کے گرجے میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں بیچنا ہے تو انہوں نے بھی وہ مجھ سے خرید لی اور کسی نے ان کتابوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے قرآن حکیم فرقان مجید جو ہے اس کی کچھ کاپیاں جو ہے ان کی بھی تباعت کی انہیں بھی میں نے لکھا اور ان میں بھی میں نے تحریف کی اور تحریف اور تبدیلیاں کرنے کے بعد میں مسلمانوں کی مسجد میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ قرآن حکیم جو ہیں انہیں فرخت کرنا ہے تو مسلمانوں نے جب ان کتابوں کو دیکھا قرآن حکیم کے یہ تحریف ہے اس میں یہ تبدیلی ہے تو میں بہت متاثر ہوا اور میں سمجھ گیا کہ یہی سچی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت جو ہے اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ لی ہے لہذا اس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا تو ناظرین یہ ہے دین مطین اور یہ ہے ہمارا قرآن حکیم جس کی حفاظت کی خود اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے اور ارشاد فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ناظرین الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں اور دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن ناظرین یہ سن چودہ سو چوالیس ہجری ہے آج سن چودہ سو چوالیس ہجری کا آخری جمعت المبارک ہے لیکن اس سال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اس سال کی عید الازحہ جو پچھلے مہینے یعنی اٹھائیس جون کو تھی اس روز ایک واقعہ ایسا افسوسناک واقعہ ہوا کہ سویڈن کے ملک میں سرکاری سطح پر مسجد کے سامنے عید الازحہ کے روز قرآن حکیم فرقان مجید کو شہید کیا گیا ماذ اللہ اسے جلایا گیا اس کی توہین کی گئی اس کی تضلیل کی گئی یہ ایک بہت ہی تکلیف دے چیز تھی تمام دنیا کی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی اس مقدس کتاب کی اس توہین پر کوئی آواز اٹھائی کتنے ممالک ہیں اسلامی ممالک دنیا میں کم و بیش پچاس اسلامی ممالک ہیں لیکن کیا کسی نے اس پر کوئی آواز اٹھائی کیا کسی نے احتجاج کیا 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 کسی نے اے کفر کے ان ایوانوں کو ہلانے کی کوشش کی ناظرین یاد رکھیں ہم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا بروز خیامت ہم میں سے ہر کسی سے اس کی طاقت اور اس کے قوت اور اس کے اختیار کے مطابق سوال ہوگا کاش کے مسلمان حکمران اس پر احتجاج کرتے اس پر نہ صرف احتجاج کرتے بلکہ پرزور اس پر اس کا جو ہے وہ بدلہ لیا جاتا اور اس کے بارے میں ان کو کفر کو احساس دلایا جاتا کہ یہ ایک انتہائی غلط بات ہے ناظرین آج وہ وقت ہے کہ اگر کسی کے والد کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے اگر کوئی کسی کے لیڈر کو برا کہتا ہے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے اگر کسی اور طرح سے کسی کی توہین کی جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے یا وہ قبیلہ یا وہ خاندان یا وہ ملک جو ہے وہ لڑنے مرنے پر اتر آتا ہے مگر افسوس کہ قرآن حکیم کی اس درجہ جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی لیکن مسلمانہ نے اسلام یا حکمران جو ہیں ان کے کان پر جو تک نہیں دیں گی اور کسی نے اس پر کوئی جو ہے وہ پرزور جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا سوائے تحریک پاکستان کے جو ہر لمحہ ہر وقت ہر گھڑی میں دین اسلام اور دین مطین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہے تو ناظرین اس موقع پر مجھے علامہ اقبال رحمت اللہ کے چند اشار جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں علامہ لکھتے ہیں کہ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تُو نے سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تُو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگردار اس بیعت کا یہ مصرہِ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار ہے فکر مجھے مصرہِ ثانی کی زیادہ ہے فکر مجھے مصرہِ ثانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کررار اور پھر ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں ہے تُو جس کا وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوشِ محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرے دارہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سریا سے زمین پاراس مانے ہم کو دے مارا اور آخر میں ناظرین میں اقبال کے اس شیر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے خاطر اپنی آواز بلند کرنے کی اور نامو سے رسالت اور تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرآن حکیم کی عظمت اور فضیلت کی حفاظت کے لیے چن لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس چینل کو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے ناظرین اگر حیاتوں سے اتنے مولد دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے خدمت میں پھر آدھے رہوں گے تب تب اپنا ہم سب تحامی و ناصر ہو فی امان اللہ